آپ دیکھ رہے ہیں وطن سمچار میں ہوں محمد احمد پانچ مہینے کے لمبے انتظار اور انترال کے بعد آج علی گرد مسلم انورسٹی کو آخر کار اپنا پرماننٹ نیا وائز چانسلر مل ہی گیا تین نام ایمیو کا جو کوٹ ہے جو مسلم انورسٹی کی سب سے ہائیسٹ باڈی مانے جاتی ہے اس نے تین نام فائنل کیے تھے ان تین ناموں میں جو سب سے پہلا نام تھا وہ اروج ربانی کا تھا پروفیسر اروج ربانی کا جن کو ایک سٹھ اوٹ ملے تھے پروفیسر فیضان مصطفیٰ جن کو تیرپن اوٹ ملے تھے اور پروفیسر نائیمہ گلریز یا نائیمہ خاتون جن کو پچاس اوٹ ملے تھے اور ساتھ ہی فرقان قمر کو پہتالیس اوٹ اور اس کے ساتھ ہی قیوم حسین کو تیرالیس اوٹ ملے تھے تو فرقان قمر اور قیوم حسین پہلے ہی باہر ہو گئے تھے لیکن یہ تین نام سیریل سے جو ہائیسٹ سے لے کر کے اروج ربانی فیضان مصطفیٰ اور نائیمہ گلریز مانا یہ جا رہا تھا کہ پروفیسر فیضان مصطفیٰ علیگر مستمیونسٹی کے وائس چانسلڈ کے پربل دعوے دار ہو سکتے ہیں اور دوڑ میں سب سے آگے بتایا جا رہے تھے حالانکہ اوٹنگ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کا دوسرا نمبر تھا روٹنگ کے لحاظ سے پروفیسر ایمیو ربانی یا پروفیسر محمد اروج ربانی کا پہلا نمبر تھا لیکن جس کو راشپتی مہودیہ نے اپوائنٹ کیا ہے چونکہ راشپتی مہودیہ وزیٹر ہوتی ہیں وائس چانس انیورسٹی کی وزیٹر ہیں تو انہوں نے جن کو اپوائنٹ کیا ہے وہ تیسرے نمبر پہ نائیمہ خاتون یا نائیمہ گلریز جن کو پچاس اوٹ ملے تھے ہم اپنے دشکوں کو بتا دیں کہ پوری وائس چانسل کی پرکیریہ کو لے کر کے ایک بیواد بھی شروع ہوا تھا اس کے بعد معاملہ کوٹ تک بھی پہنچا تھا جس میں کنفلٹ آف انٹریسٹ کی بات آئی تھی جو پروفیسر نائیمہ گلریز کے جو شوہر ہیں جو ایکٹنگ وائس چانسل کے طور پر اپنے فرائد انجام دے رہے تھے ان کو اسی کی میٹنگ شیئر کرنے کا عاروب تھا اور کہا یہ جارہا تھا کہ انہوں نے یعنی کنفلٹ آف انٹریسٹ کی بات آ رہی تھی مفادات کے ٹکراؤ کی بات آ رہی تھی لیکن بہرحال سارے مدد دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ سلسطے چلے گئے اور نواسی ممبر بات ایک یہ بھی آئی کی چھاتر سنگ کی نمائندگی نہیں ہے اور بات یہ بھی آئی کی سکھک سنگ کی نمائندگی نہیں ہے جس سے کوٹ ممبرز کی تعداد کم ہوئی لیکن اس کے جواب میں جو پر ایکٹنگ وائس چانسل سے انہوں نے صفائی دی کی ہائی کورٹ کی طرف سے ہم کو رولنگ ملی ہے کہ جب پرماننٹ وائس چانسلر آئے گا تو یہ جو باقی کی ویکنسیز ہیں ان کو فلفل کر دے گا اب نواسی ممبروں کو حاضر ہونا تھا نواسی میں سے چوراسی ممبر آئے تھے جنس میں سے نو سانسد تھے اور چار وزٹر تھے نو سانسدوں میں ایک بڑا نام گولام علی کھٹانا کا تھا جو بھارتی جنتہ پارٹی سے آتے ہیں معاف کیجئے گا جو بھارتی اندہ پارٹی کے نتہ ضرور ہیں لیکن ان کو راشپتی مہودیہ نے اپائنٹ کیا ہے نومینیٹ کیا ہے ایدہ سانسد وہ نومینیٹ ہوئے ہیں راشپتی مہودیہ کے طرف سے اور ساتھی بی جے پی کے نتہوں کا بھی جو بیان آ رہا تھا کہ انویسٹی کی تاریخ میں پہلی بار کوئی مسلم مہلہ یا کوئی مہلہ آئی ہے جس سے اس بات کو بل مل رہا تھا کہ ممکن یہ ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طرز پر کیونکہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کو اس سے پہلے ایک مہلہ خاتون وائس چانسل کے طور پر سرف کر کے جا چکی ہیں تو مانا یہ جا رہا تھا کہ ان کے طرز پر علی گرد مسلم مل سٹی کو بھی ایک مہلہ وائس چانسل مل سکتی ہے اور اب ان اگر مگر لیکن اور سنبھانوں کے بیچ اس بات پر مہر لگ چکی ہے اور نئیمہ گلریز یا نئیمہ خاتون کو پرماننٹ وائس چانسلر بنا دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ایم سی سی آنی موڈل کورڈ آف کنڈیکٹ کے وائیلیشن کو لے کر کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک پتر لکھا گیا تھا اس پتر کا جواب الیکشن کمیشن کی طرف سے دیا گیا اور کہا گیا کہ اس سے ایم سی سی آنی موڈل کورڈ آف کنڈیکٹ کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے جس کے بعد آج علی گرد مصیبن سٹی کے ریجسٹرار کو ایک پتر جاری کر دیا گیا ایک چٹھی جاری کر دی گیا اور اس میں نعیمہ خاتون کے وائس چانسلر ایز ایف یئر وائس چانسلر کے طور پر یعنی پانچ سال تک اب وہ انیورسٹی کی خدمات کو انجاب دیں گی آگے کیا ہوگا کیسے وہ انیورسٹی کو چلائیں گی کیونکہ آج علی گرد مصیبن سٹی کی تاریخ میں اور سرسید کے اس چمن کے تاریخ میں پہلی بار کوئی خاتون آئی ہیں جو وائس چانسلر کے طور پر کافی چیلنجز ہیں چھاتر سنگ کے الگ چیلنجز ہیں سکھک سنگ کے الگ چیلنجز ہیں یونین بنانے کی الگ بات ہے تو کافی مشکل بھرا وقت ہے لیکن مشکلوں سے پار پانا ہی انسان کا کام ہے اور اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو مشکلوں سے آسانی سے پار پا جاتے ہیں سبھی کی سمسیاؤں کو آسانی اور خاموشی کے ساتھ حل کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں جو وطن سمچار کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے دیں کی ویڈیو کیسی لگی اور ساتھ ہی آپ لائک شورد اور سبسکرائب بھی ضرور کریں